کائنات کیسے بنی؟ عظیم دھماکہ کیوں اور کیسے ہوا؟ اس دھماکے سے پہلے کیا تھا؟ اور اگر عظیم دھماکہ وقف پذیر ہوئی گیا تھا تو بگھرنے والے مادے کی تخلیق اس قدر مناسب کیوں ہوئی؟ یہ سوال اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسان میں ہوں مبشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو رائٹر آئیے اس سوال کا جواب چانتے ہیں صدیہ گزر گئی مگر اب تک انسان اس بنیادی سوال کے تاقب میں اپنے اکل کے گھوڑے دڑائے جا رہا ہے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عظیم دھماکہ وقف پذیر ہوا تھا مگر کیوں ہوا تھا؟ وقت، مادے اور توانائی کی کیا کیفیات تھیں؟ یہ ہمارے لئے نامعلوم کی دنیا ہے شاید اس معلوم تاریخ کا کوئی ایسا طبیعہ دان ہو جس نے اس نکتے پہ غور نہ کیا ہو جدید دنیا کے بہت سے سائنس دانوں نے اس سوال کو سمجھنے کے لیے بہت سے موڈلز تخلیق کی ہیں کچھ نے کہا کہ یہ دھماکہ بہت ہی بڑے بلیک ہول کی وسیق کسافتی سمندر سے وجود میں آیا کچھ نے کہا عظیم دھماکہ کائنات کی اندرونی اور بیرونی غلافوں کے ٹکراؤں سے وقو پذیر ہوا تاہم سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج سے تقریباً 13.7 بلین سال پہلے کائنات بہت ہی کسیف چھوٹی اور نہائیت گرم تھی اس بات کی تزدیق کاسمک انفلیشن تھیوری بھی کرتی ہے جو 1981 میں پیش کی گئی لیکن اب بھی بنیادی بات وہیں کی وہیں ہیں کہ کائنات عظیم دھماکے سے پہلے کیسی تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے سائنس دان فیزکس کے دو بنیادی نظریات کوانٹم فیلڈ تھیوری اور جرنل ریلیٹیویٹی تھیوری کا سہارہ لیتے ہیں کیونکہ ان تھیوریز کے بغیر نہ تو وہ وقت کی وضاحت کر پائیں گے اور نہ ہی مادے اور تا بنائی گی لیکن بات پھر بھی سمجھ سے باہر ہی رہتی ہے نام ایک سوال جو بہت اہم ہے کہ عظیم دھماکہ وقوع وزیر ہونے سے پہلے توانائی کی مقدار اس قدر کم کیوں ہو گئی تھی ایک زبردست تھیوری جو دو سائنس دانوں نے مرتب کی ہے کہتے ہیں کہ ہماری کائنات جس عظیم دھماکے سے چکنا چور ہوئی اس کی وجہ ڈارک انرجی تھی اس موڈل کی اتداء اس مفروضے سے ہوتی ہے کہ ڈارک انرجی کی مقدار کائنات کے حجم میں مسلسل اضافے کا باعث بنتی ہے جس کے نتیجے میں کائنات مزید وسیع ہوتی چلی جاتی ہے مزید آہستگی سے بڑھتی ہوئی کسافت ایک خاص مقحل افقوت کو جنم دیتی ہے جو کائنات میں موجود گلیکسیز ستاروں یہاں تک کے ایٹمز کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اپنی انتخاب پر اختتام پذیر ہونے والے اس عظیم حادثے کو بگ رپ کا نام دیا گیا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں کائنات کا پھیلاؤ لا محدود ہو جاتا ہے سادہ ترین الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں مادے کی مقدار اور تبانائی کی قوت کمزور سے کمزور پڑتی جاتی ہے کیونکہ کائنات کے تمام اجزہ نامعلوم سمت میں اور روشنی کی رفتار سے بھی تیز حرکت شروع کر دیتے ہیں اس تیز رفتار حرکت کی وجہ سے تمام ذرات خود ایک کائنات کا روپ دھار لیتے ہیں اس طرح بہت سی کائناتیں وجود میں آ جاتی ہیں وہ مزید کہتے ہیں کہ مستقبل میں کہیں آگے یہ عمل پھر وقو پذیر ہوگا جس کی نتیجے میں مزید کائناتیں وقو پذیر ہو جائیں گے تو کیا اس لمحے وقت کا وجود تھا اس کا جواب وہ نفی میں دیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کائناتیں ہمیشہ لا محدود تھیں اور مستقبل میں بھی لا محدود رہیں گی یعنی یہ ایک چین پروسس ہے جو کبھی نہیں رکے گا دوستو یاد رکھئے کائنات کی ابتداء کے حوالے سے بہت سی تھیوریز اور موڈل موجود ہیں لیکن اب تک بھی کوئی تھیوری اور موڈل درست طریقے پر مکمل طور پر یہ وضاحت نہیں کر سکا کہ آیا عظیم دھماکے سے پہلے کائنات کیسی تھی موسیقی موسیقی